برطانیوی عوام مہنگائی مونٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود پانچ شرح یا دو پانچ فیصد کی سطح کو بغیر کسی تبدیلی کے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے بینک آف انگلینڈ توقع کر رہا ہے کہ اپریل تک افراتیزار اپنا دو فیصد حدف تک گھر جائے گا بعد ازم اوپر جانے کی توقع بھی ہے لیکن دو سال کے عرصے میں سی پی آئی دو شرح یا تین فیصد پر چلنے کا امکان ہے اور اہم بات یہ ہے کہ جو اس وقت تک حالات ہیں جو لوگ معاشی امور کو دیکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مرکزی بینک کو دو فیصد کے حدف کے لیے کسی بھی عرضی واپسی کو دیکھنا خارج از امکان ہے مہنگائی کے لیے بہت سے بیرونی عوامل بھی ہیں لیکن جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ ہے اس پر بھی بہت زیادہ ملبا ڈالا جا رہا ہے جو عالمی کسات بازاری ہے اس کی وجہ سے بھی برطانیہ میں مہنگائی ہے رشیہ یوکرین وار کی وجہ سے بھی برطانیہ متاثر ہو رہا ہے اور جو بدلتے حالات ہیں دنیا کے انہوں نے برطانیہ کے لوگوں کے لیے مہنگائی کا فریت بے کابو کر دیا ہے سرکاری آتا تو شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ملک تقنیکی کے ساتھ بازاری میں بھی ڈوبا ہوا ہے حالیہ مہنگائی میں کمی کے پیچھے بین القوامی عوامل کارفہ ہیں اور مہنگائی بنیادی طور پر نیچے تو آ رہی ہے لیکن اس کا ایک دم بہت زیادہ نیچے جانا یہ کوئی اتنی اچھی توقع نہیں کی جا سکتی ہے ان حالات میں اب جو عوام ہیں ان پر دباؤ کم کیسے ہوگا یا حکومت کے بارے میں عوام کے سینٹیمنٹ کیا ہوگا کیا کہیں کوئی امید کا دیا روشن کیا جا سکتا ہے آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے کاؤنسلر کیسر چودری صاحب سابق میر چشم ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ کیسر صاحب آپ کا کاؤنسلر کیسر عباس گوندل صاحب ڈیپٹی میئر تھرک کاؤنسل ہیں کنزرویٹی پارٹیس ہیں بہت شکریہ کیسر عباس صاحب آپ کا اور کاؤنسلر احمد شہزاد صاحب سابق میئر برینٹ ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیسر عباس صاحب یہ آدادو شمار آئے ہیں شرعہ سود کم نہیں ہوئی ہے کچھ توقع کی جا رہی تھی کہ اگر شرعہ سود کم ہوتی ہے تو موڈگیج کا بوجھ کچھ کم ہو جائے گا لیکن بینک آف انگلینڈ تو کہہ رہا ہے کہ گرمیوں کا انتظار کریں تو کیا گرمیوں میں کہیں پھر سردیوں کا انتظار تو نہیں کرنا پڑے گا جی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ یہ بلکل بڑا امپورٹنٹ ٹاپک بھی ہے اور حساس معاملہ بھی ہے کیونکہ اب آپ کو جب دیکھتے ہیں انیفیشن کا ایک سیریس ایشو ہے لیکن اگر آپ دیکھیں جیسے آپ بلکل بجا طور پر درست فرمایا ہے کہ یہ اس میں بیرونی جو آف حمل ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اور اس کی کیونکہ یوکی کی جو اکانومی ہے یا جو گیس ہے نا یہ نیچرل گیس ریزورسز کے تھرو ان کی یہ جو الیکٹسیٹی اور گیس یہ جو ہے یہ پرڈیوس ہوتی ہے اور اس کا یہ لنک ہے آپ کو پتا ہے کہ یوکرین اور وار کی کے ساتھ کیونکہ رشیا سے اب آپ امپورٹ کار نہیں سکتے اس طرح سے جیسے پہلے ہو رہی تھی تو وہ برڈن پڑ گیا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو گرین زیادہ آتی تھی یہ جو سبزیاں وغیرہ جو ان ممالک سے اور سپیشلی گرین جو یوکرین سے آتی تھی اس کا بہت بڑا افیکٹ ہوا ہے اس کے بعد جو یورپ سے چیزیں آ رہی تھی اس کے اوپر افیکٹ ہوا ہے اور ایک اوورال یہ جو گیس اور الیکٹرک کی پرائسیز ہیں اور یہ جو انرچی ہے اس کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے کووڈ کی وجہ سے تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ کولیکٹیولی دیکھتے ہیں تو پھر زہر انفلیشن بڑی ہے کاسٹ آف لیونگ جو ہے یہ انکریز ہوئی ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کو لنک کریں یہ جو ابھی بینک کے جو یا جو ایکانومیسٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انفلیشن نیچے آ رہی گیا اور نیچے آئے گی اپریل تک اور ہاف ہوگی فور پائنٹ ٹو سے ایراؤنڈ ٹو پرسنٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے مشکل حالات کے باوجود اتنے انٹرنیشنل جو کرائشسیز ہیں جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گیا ہے اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں پرسنلی کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس گورنمنٹ کی یہ کہ یہ انفلیشن کے نیچے کچھ منت کے بعد یہ نیچے آئے جائے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اتنے سالڈ اقدامات لیے ہیں اور یہ جو انفلیشن کو ہاف کرنا ہے یہ جو پانچ ٹاپ پریارٹیز ہیں گورنمنٹ کی کنزروٹیو گورنمنٹ کی یہ اس کا حصہ ہے کہ انفلیشن کو ہم نے نیچے لے کے آنا ہے اور جیسے آپ نے بھی کہا ہے اور میں نے جو گزارشات کی ہے کہ یہ ایک فیکٹرز ہے نہیں اس میں فوڈ پرائیسیز ہیں باقی جو باقی جو روز مرہ کی ضروریات ہیں آئیل ایڈ گیس ہے نامل جو انرجی کا کرائیسیز ہے اس کے بعد پھر جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے ایشیوز ہیں یہ ساری چیزوں کو کلیکٹیولی دیکھیں اور پھر اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو امید کا دیا ہے وہ جل رہا ہے جی کیسے سر چودری صاحب آپ کی اس پہ کیا رہے ہیں دیکھیں بلکل شکریہ آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال پہ اگر آپ نظر دڑھائیں اور پچھلے سال کا جو انڈ تھا یا بگننگ اپ دیسی ہے اس کے لحاظ سے تو ہم کافی بہتر پوزیشن میں ہیں ہماری جو ایچیومنٹیں وہ قابل تاریف ہیں اس کو ایڈ پائنٹ میرے خالق میں الیون تھی یا کچھ اس طرح اس سے کم لے کے آئے فائی پائنٹ تو فائی پہ آ گیا ہے اور ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم اس کو ہاف پہ لے کے آئیں تو پوائنٹ کچھ پہ تیسر گوندل انہوں نے جیسے پہ لکھا ہے کہ دیکھیں بہت سے فیکٹر ہیں ایک دو جو ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ ہے اور پھر جو ایشیوز ہیں یوکرین وار ہے پھر اس کے علاوہ یہ جو پلسطائن اور اسرائیل والا ہے ابھی وہاں سے وہ جو ریڈ سی میں ایشیو چل رہا ہے اس کے بجے جو ہے وہ پرابلم ہو رہی ہے اس کو اور نیچے لانے میں کیونکہ وہ کاسٹ جو ڈیوٹی ہے وہ بڑی ہے اور جو خاص کر کے ٹرانسپورٹ ہے کاسٹ ہے وہ بڑی ہے فیول پرائسز بڑی ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ہمارے جو پانچ مین جو ہمارے ٹارگٹ تھے ان میں ہم نے کافی اچیو کیا اگر آپ لوکلی دیکھیں تو ہم نے نائنٹی فور بلین کاسٹ آف لیمٹ سپورٹ جو پیکشتہ وہ اپنی لوگوں کو دیا اس کے علاوہ ارنرجی پرائسز جو تھی وہ گارنٹی ہم نے کی تھی 2500 سو وہ جون 2023 تک تھی اس کو ایکسٹینڈ ہم نے کیا ہم 24 تک اس کو لے آئے نیشنل انشورنس تو کنٹریبیشن ہے اس کو ہم نے کٹ کیا 1.25% پہ اس پہ ہم نے 27.8 ملین سیونگ کی لوگوں کے لیے جن میرے خواہل میں 334.5% سیونگ ہوگی سو اس کے علاوہ جو نیشنل ڈیونگ بیش تھی اس کو ہم نے بڑھایا ہے اس کو ہم 11 پوائنٹ کچھ پہ لیں سو اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن جو انٹرنیشنل وہ ایشوز ہیں بیکچیپ کے بعد ہوا کورٹ کے بعد چلیں کورٹ کا کافی ٹائم ہو گئے لیکن اسٹیل جو ہے وہ ایپیکٹ ہے تو ہم اس کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرے خان میں جیسا کہ میں نے پچھلے سال بھی آپ کے پروگرامر میں یہ کہتا رہوں کہ اس میں بیتری آئے گی تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آئی ہے پائی پوائنٹ ٹو فائی پہ آگی ہے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے کچھ مہینوں میں جو ہے وہ جلدی جو الیکشن آ رہا ہے الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس میں زیادہ دیر تک لوگوں کو ویڈ نہیں کرنا پڑے گا اس میں کمی ہے اور حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اس میں ہم نے زیادہ اور جو ہم نے ہمارے ٹارگٹ سے جس میں ہم نے ریکروٹنگ کیا ہے پولیس افیسر کے لیے پرنٹ برکر جو ہیں ان کو ہم نے زیادہ سے زیادہ ریکروٹ کیا لوکل جو ہے وہ پوری کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو سیلیٹیٹ کیا جائے ٹیکس میں کمی کی گیا نئے اسپیٹل بنائے گئے تو اگر اس طرح سے آپ دیکھیں تو انفلیشن ابھی بھی پائی پوائنٹ ٹو پائی پہ ہے لیکن اس طرح سے جو ہمارے ٹارگٹ سے ان کو ہم نے کافی حد تک کیا اور یہ بھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو ٹو پائنٹ کچھ پہ ہم اس کو لے گئیں گے سو ہاں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بہتری آئے گی جی احمد شہزاد صاحب آپ نے دونوں سائیبان کی گفتگو سنی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کل کی نسبت آج حالات بہتر ہیں ہاں جی بلکل ماشاء اللہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جتنی میرے دوستوں نے چیزوں کو ہائیلیٹ کیا ہے اور انٹریشن کا کم ہونا اور انٹریس ویٹ پاس کی ہے اور بغائی تھوڑی درست سمت میں جاری دیکھیں یہ سارے الیکشن الیکشن چیزیں جو انہوں نے اس مجودہ حکومت نے خرج کیا ٹیکس پیئرز کا پیسہ شروع ہو جائیں میں کوبر نائنٹین کی بات کرتا ہوں انہوں نے ٹڈرڈی سے ٹیکس پیئر کا پیسہ خرج کیا اور آپ نے لوگوں کو بلین آف فاؤنڈ کی کانٹریک دیئے ان لوگوں کانٹریک کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ کئی چیزیں تو انہیں پھینکنی پہ پڑی سمندر میں اور کروڑوں ڈالرز کا اور سیکس پیئر کو نقصان ہوا اس کے علاوہ دیکھیں انہوں نے اپنی جو ان کی ذاتی کام فریز ہیں میڈیکل ہیلس میں یہ لوگ ان کو پر بورڈ کر رہے ہیں میری میری آدھی فیملی جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اتنا فقدان ہے کہ ہمیں کم کم ہمارے ایریے میں لندن میں بین سے پچیس ہزار ڈاکٹر اور پاکیس صاحب ہزاروں کی فقدان ہے کمی ہے ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہم بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے کیسے اب بات احمد صاحب نے بھی کی ہے اور یہ ریپورٹ بھی بتاتی ہے مختلف جو معاشی ماہر ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ مہنگائی کی ایک ریزن ٹیکنیکل بھی ہے اب ٹیکنیکل ہی دیکھا جائے گورننس کے پوائنٹ او ڈیو سے دیکھا جائے تو این ایس کا پہلے عملہ ہڑتالوں پہ گیا پھر ڈاکٹرز ہڑتالوں پہ چلے گئے لوگ بیک لاغ بڑھنے لگا لوگوں کی دشواریاں بڑھ گئیں پھر یہ بھی فیصلہ آیا کہ ہم بیچ جا کے پرائیویٹ جو سرویسز ہیں وہ دیں گے مریضوں کو جو سرجریز ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ ہو گئی تو یہ تو بظاہر اس میں تو کوئی بیرونی فیکٹر نہیں ہے اس میں تو بیرونی عوامل نہیں ہیں یہاں تو کچھ امپورٹ نہیں کرنا تو اس سب کے باوجود یہ کیوں ہو رہا ہے گورننس کی وجہ سے جو مہنگائی ہے وہ کوتاہی حکومت کی طرف سے مسلسل کیوں ہو رہی ہے جی اصل میں وہ شہزاد صاحب کی اپنے پوائنٹ آبیو سے وہ باتیں صحیح ہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں چیزوں سے لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انفلیشن کا جیسے آپ نے کہا ہے یہ گلوبل ایشو ہے اور یہ جو دوسری عوامل آپ کہہ رہے ہیں لوکل ایشوز جیسے ایشوز چاہ رہے ہیں اب کل پرائم نسٹر صاحب نے دو دن پہلے انہوں نے نیا ایک لانچ کیا ہے جس سے کافی یعنی تقریباً لاکھوں لوگوں کو یہ فسیلیٹی ہوگی یعنی انہوں نے کافی زیادہ چیزیں جو فارمسی ہیں ان کو جو بیسک ٹریٹمنٹ یا بیسک میڈیسان ہے اب آپ کو فارمسی سے مل سکتے ہے کیونکہ وہاں چیزوں کو ریشنل لائز کر رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ یوکی آپ کو پتہ ایک بڑا جنرس کرتی ہے یہاں پہ سکس میلین ای 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 سے لوگ سیٹل ہوئے ہیں ابھی پچھلے سالوں میں سکس میلین یعنی ساٹھ لاگ لوگ یہ جو عبادی ہے کئی یورپین جو چھوٹے موالے کا تین چار ملائے تو اسے بھی زیادہ ہیں تو یہ جو لوگ کا انفلکس ہے جو بنزادی سہولتی اگزسٹنگ انفرسٹکچر اس کے اوپر بوجھ پڑے گا تو اس کو کام کرنے کیلئے گورنمنٹ بڑے ہنگامی طور پر اور ایسے جو جن کے دور رفت نتائج ہوتی ہیں وہ چیزیں کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چیزیں تو ہوتی نہیں جب لوگ آتے ہیں ہسپیٹل بنانا ہے آپ نے لوگوں کو ٹرینڈ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جیسے ابھی فارمسیز کا انہوں نے انناؤنس کیا ہے جیسے لاکھوں اپوائنٹسمنٹس فری ہو جائیں گے ہسپیٹل میں زیادہ لوگوں کو فسیلیٹیز ملے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں بلکل لوگوں نے جہاں پہ اٹھتالیں کی ہیں اور جس میں کتنے لاکھوں آورز ضائع ہوئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی زیادہ تنظیمیں ایسی ہیں یہ جو ٹریڈ یونیس ہیں جو جن کا اپوزیشن پارٹی سے تعلق ہے تو کچھ چیزیں وہ پولیٹکلی بھی ہوتی ہیں کچھ یہ ہوتا ہے نہیں کیسے عباس یہ پوری دنیا میں ہے پولیٹکس میں جب کبھی یہ اتجاج ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے لاکھوں آورز تو ضائع ہوئے ہیں لیکن ڈاکٹرز جو دس دس سال سے بارہ بارہ سال کے جن کے ویجز نہیں بڑھے اور دوسری جانب جو لوگوں کے پاس ان کی جو قوت خرید ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا تو پھر وہ میدے ہیں تو آپ کو ملکی صورتحال کو اندازہ لگا کے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں جب آپ پتہ جب آپ کی اکانومی سے لاکھوں آورز ضائع ہوگے تو وہ بھی اس کا بوجھ بھی عام لوگوں کے اوپر پڑے گا کے اوپر بیڈز کی زیادہ گنجیش بنا رہے ہیں اس کے اوپر فارمسیز ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکل اپوزیشن کا حق ہے ان چیزوں کے اوپر کریتی سائز کر سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ کا جب آپ ہوتے ہیں اپوزیشن میں تو جنگر اب یوکے کی اکانومی دیکھیں تو یہ جرمنی سے بھی زیادہ اچھا پرفارم کار رہی ہے انفلیشن یورپ کے اندر بھی ہے انفلیشن باقی ممالک کی اندر بھی ہے لیکن جس طریقے سے یہ چھوٹا ایسی ایک جیوگرافیکل پوزیشن میں ہونے کے باوجود جو ان کے پوائنٹس اگر آپ ان کو دیکھیں ایکانومی جیسے آپ نے شروع میں کہا اگر آپ بینک کی دیکھے بینکرز کی تو یہ وہ شروع کرتی ہے کہ انفلیشن کام ہوگی چیزوں کو کنٹر تو وہ تب بھی ہو سکتی ہے جب آپ پوزیٹیو اور سالیڈ سٹیپس لیتے ہیں اور وہ سٹیپ آپ دیکھیں ایکانومی کو میرے کہنے سے یا پولیٹیکل کہنے سے تو انفلیشن نیچے نہیں ہوگی جب تک سالیڈ پوائنٹس آپ کے پاس نہیں ہوتے جب تک ایکشن پلان نہیں ہے تو اگر انفلیشن ہاف ہو رہی ہے اگر انٹرس ریٹ نیچے آنے کی پرڈکشن تو اس کا ہنڈرڈ پرسنٹلی کلیر یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی جو پولیسیز ہیں وہ صحیح سمت میں مشکل حالات میں صحیح سمت میں یہ پولیسیز ہیں جی جی ٹھیک ہے میں احمد شہزاد صاحب پہلے آپ سے اس کا جواب لے لوں پھر میں کیسر چوزی صاحب کی طرف جاؤں گا آپ اگری کرتے ہیں جو جو دیا ہے کیسر عباس صاحب نے دیکھیں جی یہ میں ان کا ان کی اترام کرتا ہوں لیکن دیکھئے یہ جو کہہ رہے تھے کہ کیمس جو ہیں وہ داکٹر کا رول ادا کرے گے یہ اس کورنمنٹ نے کریٹسیز سے بچنے کے لیے کیا کیا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیت کھڑا کر دیا ہے کہ کیمس میں آپ جائیں وہ چھے مہینے کی ٹریننگ میں ایک آدھا ڈاکٹر آدھا تیتر آدھا بٹیت وہاں کھڑا ہوگا اور وہ آپ انجیکشن دے گا آپ کو وہ ڈائیگنوز کرے گا کہ آپ کو جمعہ کیا ہے اور پھر آگے دیکھئے یہ بلکل غلط بات ہے بیسیکلی یہ چاہ یہ رہے ہے کہ امریکہ کی طرح جس امریکہ میں اور لوگوں سے پیسے نکلوائے جائیں نیشنل ہیلس سرورس ایک 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 سرورس یکی کی اور اس کو ہم کسی طریقے سے ہم تبار نہیں ہونے دیں گے یہاں ہو کیا رہا ہے نرس بھاگ رہی ہیں یہاں سے جو نرس ہیں ڈرین ڈاکٹر یہاں سے بھاگ رہے ہیں اس ملک سے اور نئے لوگ آگے نہیں آرہے چونکہ انہوں نے اتنی غلط بری ٹریٹمنٹ دی ہیں میری وائس ڈاکٹر پروفیسر پروفیسر اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے گینٹے وہ کام کرتی ہے اور یہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں یہ جو ٹرین لوگ ہیں ان کو یہ بغا رہے ہیں یہ گورنمنٹ تو میں ہوف فل ہوں کہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں نئی گورنمنٹ آئے گی اور ان کو وہ ابھی دیکھئے ہو کہ رہا ہیں ان کو یہ کریں گے یہ آرمی میں لوگ نہیں جا رہے کیونکہ اس گورنمنٹ کا یہ ان کے ساتھ روئیہ ہے یہ پولیس میں لوگ بچے نہیں ہو رہے ہے کیونکہ اس گورنمنٹ کا یہ روئیہ ہے اور ان کے جو دوست ہیں ان کے جو چہتے ہیں ان کے جو جو ان کو پیسے دیتے ہیں لگنے کے کیا نام ہے بیڑا گھرک کر دی ہے جس کہتے ہیں کہ ان کا کیا تر لکھ ہے یوکرین میں یہاں سے ہمارے ملین ڈاف بلین ڈاف 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 پیجنا ہے یوکرین میں پروکسی وار امریکہ کی لڑ رہے ہے کیوں ہمارا ٹیکس کا پیسہ وہاں جا رہا کیوں انسائل کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں اور بلین ڈاف فونڈ کا وہاں یہ پیج رہے ہیں جو غریب بجار نہ ہتے پلس سینیوں کو بچوں اور عورتوں کو قتل عام کر رہے ہیں ان کی یہ ہے گورمنٹ کی پولیسی اور انشاءاللہ اگلے الیشر میں آپ دیکھیں گے ان کا صفایہ ہو جائے گا اور وہ باقی چیزوں پہ اس طرح تر ٹھیک کرے گی سیئے کیسر چودری صاحب اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اس وقت آپ کی جو جماعت ہے وہ بھی تو حکمرہ جماعت ہی ہے کیسر عباس صاحب نے بھی اپنا موقع دیا ہے لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ جو گورننس کے ایشوز ہیں اس وجہ سے جو لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا حکومت اس میں ناکام کیوں ہیں جی اس پہلے کہ میں آپ کے اس سوال پہ ہوں مجھے اللہ کیجئے گا کہ شہزاد صاحب نے جو میں اپنا ایک پوائنٹ ایشو ہے اور میں اس کا اکرام کرتا ہوں میں صرف ان کو پرائیسز پہ ہمارا جو اجنڈا تھا لیولنگ اپ جی اس میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنے بھی سیکٹر ہیں ایریاز ہیں ان کو جو لیول اپ کریں ایڈوکیشن کو لیول اپ کریں ایڈیو اپ کریں باقی بھی جتنی ہیں ایڈیو کے لیے ہم نے 6.6 بلین جو ہے وہ کھڑنی کرنی ہے جس میں سے 7.5 بلین جو ایڈر سوشل کے لیے ہے توٹل اگر آپ دیکھیں تو سپنڈی کے لیے 192 بلین پر یہ ہم سپنڈ کریں گے یہ ہمارا پلان ہے ایکشن پلان اور اسے کام ہو رہا ہے اور ہم کریں گے 3.7 بلین آسپیٹل بلین پروگرام جو ہے وہ ہمارا ہے 2025 تک ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے دیگنوستک سینٹر جو ہیں ان کو اور جو گورن 19 کا بلوکیج ہے اف کورس وہ ایک بیک لگ ہے اس کو کلیر کرنا مشکل ہے اور دوسرا جو مائیگریشن تھی یورپ سے بہت سٹوڈنٹ سکل ورکر ستنے زیادہ آئے تو اس کی نکہیں تو آپ نے فٹ کرنا ہے سٹل کرنا ہے کسی نکہ جگہ تو اس کی وجہ سے ایک اینا چیز پر بڑا ہے جس کی وجہ سے ہم نے ریکروٹنگ کی ہے ڈاکٹر کی اس کے لیے ہم نے تقریبا 1.2 ملین فول ایک ستاف ریکروٹ کر رہے ہیں اور کچھ کیا ہے اور میرا خال میں 34 تک جو اس میں بہت سی چینجز لا رہے ہیں اس کو بہتر کرنے کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ فارمیسیز یا جو میڈیکل سینٹر ان کو مزید سرپسیز وہاں پر پروائیڈ کر رہے ہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ایڈوکیشن میں ہم نے 14.4 بلین تری کے لیے رکھ دیا ہے کہ ہم نے ایڈوکیشن کو بوسٹ کرنا ہے اس میں سکول بل کرنا ہے اور اس کو بہتر کرنا ہے ایک دنیا کے حالات ایسے تھے اس میں ہر چیز کنٹرول کرنا بڑا مشکل تھا ایک تو بیکزر تھا پھر اوپر سے کورڈ ہوا اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں پھر سکل ورکر کی رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ یہاں آ رہے جب کے لیے تو بھاگنے والے پتہ ہم کافی بیٹر پوزیشن پہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ الیکشن آ رہے ہیں سون الیکشن ہیں تو اس کے پورا بعد کافی بدری ہو جائے گی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہ ہمارے تارگیٹ ہے اس کو 2.25 پہ لے کے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہتری ہو گی اور الیکشن ہوتا ہے کہ عوام پہ ہوتا ہے نا کہ وہ کس کو چنتے ہیں انگر وہ چنتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس کون سا ایسا ایکشن پلان آ کون سا یہ میجک کریں گے یہ کسی لیے بھی مشکل ہوگا اتنا ایزی نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ جب ہم یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ پہ زیادہ الزام آتا ہے کیونکہ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہی بنتی ہے مہنگائی کم کرنے کے لیے لائن آف ایکشن کیا ہے روڈ میپ کیا ہے یا یہ جو امپریشن ہے کہ گورنمنٹ کے اندر تقریبا بیس ہزار ایکسٹرا پولیس جو فورس ہے وہ رکروٹ کی گئی گئے زیادہ پولیس آفیس ہزار ہیں ڈاکٹر زیادہ رکروٹ کیے گئے ہیں نرسز زیادہ رکروٹ کیے گئے ہیں ابھی جو یہ فارمسیز کا میں نے آپ کو بتایا اس سے تقریبا تقریبا تین ملین جی پی کی اپوائنٹ منٹس فری ہوئی ہیں تو یہ بہت ہسٹوریکل ہیں صرف الزام کی بات نہیں ہوتی مسئلہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو کریں گے کیسے وہ چیزی ہیں اور وہ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتی ہیں بات نہیں تو کہنا بہت اپوزیشن کے اندر یا لیبر کے پاس کوئی ایسا پلان ہے اگر ابھی آپ صاحب کے بیان دیکھیں تو ابھی جو انہوں نے منفیسٹو دیا ہے انہوں نے کہا بام پروف الیکشن پلان اس کو اگر آپ دیکھیں اور ان کے پچھلی سٹیٹمنٹ سے تو کافی وہ چیزیں ہیں جس انکریز کیا ہے لوگوں کو زیادہ ریلیف دیا جہاں پر تین تھاؤزن تھا جس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے اس کے لابہ جو بینیفیٹس ہیں اس کے اندر انکریز کیا ہے اس کے لابہ جہاں پر جو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باقی جو پرائسیز ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ انفلیشن نیچے آئے جو باقی کرائسیز ہیں ان کو نیچے آئے اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سالوں میں گورنمنٹ نے بے تہاشا لوگوں کو سپورٹ کیا جو بینیفیٹس کی اوپر سسٹم ہے جو لیس پر ویلیج لوگ ہیں ان کو مختلف مددوں کے اندر یعنی فیزیکل پیسے ان کے کاؤنٹس کے اندر ٹرانسفر ہوئے ہیں گیس الیکٹی کے بلوں کی صورت میں لوگوں کو اس کا ریلیف ملا ہے تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا پیرامیٹر ایک ہی ہے باتیں یا ریزلٹ تو اگر ہماری گورنمنٹ کی اگر آپ پولیسی دیکھیں یا اس کے جو کانسیکوینس ہیں وہ کیا ہیں وہ شو کارے ہیں کہ انفلیشن بھئی آپ کی ہاف ہو جائے گی آپ کی جو اکانمی ہے وہ بہتر پرفارم کریں گے آپ کے ہسپیٹل بہتر پرفارم کریں گے آپ کے سکول بہتر پرفارم کریں گے آپ کے پاس زیادہ پولیس آفیسرز ہیں آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے اور ابھی بھی آپ دیکھیں تو جہاں جہاں پہ جو پولیس پارٹی پارٹی کے ہیں وہاں پہ پولیس کا جو نمبر زیادہ انکریز کیے ہیں جہاں پہ پارٹی پولیس کے پولیس ہیں تو یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ مشکل حالات کے باوجود انٹرنیشنل مشکل حالات کے باوجود صرف یوکے کے اندر ایک ہی گورنمنٹ ہے جو کنزروٹی کی ہے جو پرفارم کر رہے ہیں اور آنے والے تینوں کے لئے بھی ان کے پاس ایسا پلین ہے جسے عوام کو بھی ریلیف ملے گا ملک بھی بہتری کی طرف جائے گا اور اپنی جو اس کی انٹرنیشنل ایک پوزیشن ہے وہ اور سٹرانگ ہوگی جی میرا سوال یہ تھا کہ ایکشن پلین کیا ہے جیسے میں نے پہلے کہایا کہ ایکشن پلین اس کا یعنی ایک تاپ پریارٹی کی اندر ہے جو گورنمنٹ کی چار پانچ پریارٹی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے انفلیشن کو نیچے لے کے آنا ہے ہم نے لوگوں کی جو وہ ہوگا مصبت وہ ریزیلٹ آئے گا احمد شہزاد صاحب اینجیس کا عملہ یا ڈاکٹرز ہرتال کریں تو پیچھے اپوزیشن ہے ایمبولینس ڈرائیورز ہرتال کریں تو پیچھے اپوزیشن ہے ائرپورٹ عملہ ہرتال کریں تو پیچھے اپوزیشن ہے تو آپ یہ پوائنٹ سکورنگ کیوں کر رہے ہیں جب پوری دنیا میں یہ حالات ہیں اور حکومت کی پرائیوریٹی نمبر ون بھی ہے کہ انفلیشن کم کرنی ہے اس کی وجہ پتہ کیا ہے اس کی وجہ پرسیس بھی فود بینک ابھی دیکھئے یہاں ہماری مسجد میں ہماری دوکل مسجد دونوں مسجدوں میں دو ہیں ہم نے فود ساٹھ لوگ آیا کرتے تھے کھانا وہ لینے کے لیے اب وہاں دے دو سو لوگ ہیں اور پھر ہم نے پکا ہوا کھانا جو ہے لوگوں کو دینا شروع کیا ہے وہ دونوں ہال برے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دکانوں کے پاہ لوگوں کے جو رف سلیپنگ ہے وہ 50% پڑ گئی ہے اور اس کے علاوہ پلیس سیشن میرے ہی ایریے میں تین پلیس سیشن بند ہو چکے ہیں اب پلیس سیشن کہیں جانا پڑے تو پانچ سات میل دوسر جانا پڑتا ہے اور پلیس نظر نہیں آرہی یہ کہہ رہے ہیں بیس ہزار ہم نے پلیس آرہ آرہ آتی ہے وہ خدا کے لیے آپ سوچ اس کا ریزلٹ کیا ہوا یہاں کی اکانوی بڑھ رہی ہے یہاں انہوں نے یہ کر دیا ہے سیتر اور بٹیر یہ پیدا کر رہے ہیں ہاف ڈاکٹر اور ہاف کیا نام ہے وہ ڈاکٹر کی سات سال تک لگتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے یہ چھ مہینے میں انہیں کھڑا کر کے وہ بٹھا رہے ہیں تاکہ اور اموات ہو اور بیماری پھیلیں یہ تو ملک کو تکیر رہے ہیں اب سر احلات پہ یہ کیا بات کرنا ہے اسی لیے آپ نے دیکھنا آپ 75-80 پیسل لوگ انہیں ریجیکٹ کرے گی انہوں نے تو ہمارے بلک کا سچیہ ناز کر کے رکھ دیا ہے کیسر چودری صاحب یہ تو ہم بھی انڈیپینڈنٹ جنرلیس بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بریکسٹ کے بعد پی در پی بہنچال آئے بہران آئے اور حکومت ابھی بھی اسی گرداب میں ہے بریکسٹ کنڈسیین اس کے بارے میں آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ آپ بھی اس کے حق میں نہیں تھے آپ نہیں سمجھتے کہ میجر مسٹیک ہوئی ہے گورنمنٹ سے اچھا قرشن آپ نے بھی بات دیکھیں گورنمنٹ کی کوئی مسٹیک نہیں ہے میں تمہیں کہ ایک ریفرینڈم کروایا گیا تھا جس میں میرے پبلک ہے انہوں نے ووٹ کیا تھا بریکسٹ رہنا چاہیے تو میرے خیال میں فورٹی ایٹ جو ریمین کے لیے تھے جس میں میں بھی تھا ریمین میں تو پھر وہ یہ آپ پتا ہے کہ یہ کچھ ہو ہے تو وہ سام نے جو سپ ڈون کر گئے اور بریکسٹ کو ٹلیور کرنا پڑا کیونکہ وہ پبلک کی دیمان تھی تو ٹھیک ہے وہ ایک اچھا ڈیسی این نہیں تھا لیکن لوگوں نے ووٹ کیا ہے لیو کے لیے تو پھر وہ اس کو ریوارز کیسے کر سکتے تھے یا ایک اور ریفرنڈم کروایا جاتا یا میرے بھائی سے پوچھا جیسے وہ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک اچھا ڈیسی نہیں تھا لیکن پبلک کا ڈیسی ساتھ سو اس کو انہوں نے بریکجر کر دیا ہے اس کے بعد بلکل حالات بدلیں بڑا فرق پڑے اور جو پر پائیسیز ہیں وہ پر گئی ہیں اس میں پر چلا گیا اس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے پھر اوپر سے آگیا جو کہ لوگ اس کی بات نہیں کرتے یہاں پہ بھی بیک ہوم بھی اس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے اس نے پوری دنیا کو لے لیا پر بڑی ہیں اور لیکن پھر ہم نے پیکجز دیا لوگوں کو ان کی ہیلپ آؤٹ کی انرجی میں ہم نے پیکجز دیا جو دریکٹلی کمپنیوں کو پہ کیا گیا تاکہ لوگوں کے حالات بہتر نہیں نعرہ تو اب آپ کی جماعت کہی تھا نا بریکشٹ کیسر چالری صاحب نہیں دیکھیں نعرہ تھا ہماری جماعت میں بہت سے لوگ انہوں نے اس کے لیے ووڈ نہیں کیا بطور جماعت جب یہ نعرہ تھا اور نعرہ اس کا خواب پورا بھی ہو گیا تو لیکن یہ سوال نہیں ہوتا آپ کی یہ اتنی ال پلینڈ ایکٹیوٹی کیوں تھی بلکل ہوتا ہے میں بھی اسی جماعت سے ہوں اور میرے بہت سے جانے والے میرا جو میری کونٹی ہماری کیونکہ میں تھا لیکن اب سب کو میں تو مناز نہیں کر سکتا تھا کہ ہر بنے کو اپنا رائٹ ہے اپنا استعمال کرنے کا لوگوں نے ووڈ کیا بریکسٹ کے لیے چلیں پارٹی کا بھی تھا اس میں ہم نے آلادہ ہونا ہے اس کے لئے سوچتے ہیں کہ لانگ ٹارم جو ہیں اس کے پینفٹس ہوں گے ابھی یہ اسپیکسٹ تھا کہ ہمیں مشکل آئے گی لیکن آنے والے وقتوں میں جو ہماری نئی نسل ہے اس کے لئے ایزی ہوگا ابھی پرائسز بڑی ہیں افکورس اس میں کوئی شک نہیں ہے انفلیشن بڑی ہے یہاں تو بریکسٹ کی وجہ ہم کہتے یہاں بڑی ہیں یورپ میں بڑی باقی نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم کام کر رہے اور بہتری آئے گی انشاءاللہ میں بتا رہا ہوں کہانے چند مہینوں میں پروگرام رکھ لی جگہ دیکھے کہ یہ پرسنٹ پہ آئے گی ابھی ہم نے خود اس کو فائی پوائنٹ پہ رکھ ہے تاکہ انٹرس ریٹ سوڑا سا ہائے دے گا تو انفلیشن کم ہو جائے یہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں ایشو میں بینکر تو نہیں ہوں لیکن دیکھیں آنے والے کچھ مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ ٹو پرسنٹ آ جائے گی الیکشن آ رہا ہے باقی لوگ اگر ان کے لیے ووٹ کریں گے تو ہم 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 کیا سر با سب آپ کو آئندہ الیکشن میں اپنی حکومت آتی دکھائی دیتی ہے میں تھوڑا سا پہلے ریکٹیف آئی کر لوں کہ اصل میں اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ سوچے وہ کہنا شروع کر دیں اس کے اوپر آپ کے پاس پلان کیا ہے جیسے شہزاد سب ہیں دوسرا یہ ہے کہ میں تھوڑا بریکزٹ کا بتا دوں اس ٹائم جو کنزرورٹی پارٹی کے پرائم نیسٹر تھے وہ ریمین کے حق میں تھے وہ بریکزٹ کے اندر رہنا چاہتے تھے یعنی یورپ کے اندر تو یہ لوگوں کا ڈسی ین ہے آپ جب آپ دیموکرائٹک ویلیوز کو آپ انسان ہے یا دیموکرائٹک کنٹیز کے اوپر رہتے ہیں کنٹی کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو جو لوگ ہیں ان کی رائے کا احترام کرنا پڑے گا یہ چیزیں ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بریکزٹ کسی ایک گورنمنٹ نے کار دیا یہ وہ لوگوں کی دیمانڈ تھی لوگوں نے اس کے حق میں فیصل دیا تو اس گورنمنٹ نے کیا کیا اس نے اس کو جو لوگوں نے اس کے اوپر اپنی رائے دے کا اظہار کیا تو گورنمنٹ نے اس کو بیسٹ آف دیئر ابیلیٹیز انہوں نے اس کو دلیور کیا بلکل کیسے صاحب نے صحیح فرمایا کیا جرمنی نے بریکزٹ کیا کیا فرانس نے بریکزٹ کیا کیا اوورال جورپ نے بریکزٹ کیا کیا امریکہ نے بریکزٹ کیا تو لیکن پھر بھی وہاں پہ انفلیچن ہے لیکن یوکی کے اندر اتنا چھوٹا ملک ہوگے ان سارے مسائل کے باوجود انٹرنیشنل نیشنل اپیئر بریکزٹ کے بعد پھر بھی جس طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا اس کی مثال بہت کامی ملتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کوئی اور پارٹی کا لیبر پارٹی یا کوئی اور آسکتی ہیں یہی آپ کو پتا ہے حکومت کا ایک نومل پیریڈ ہوتا ہے یعنی جیسے لیبر پارٹی پروگرام کا ٹائم موسیقی